اسمان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچو آج ہم ascending اور descending orders of number کے بارے میں بات کریں گے ascending order کو ترتیبے سعودی کہتے ہیں اور descending order of numbers کو ترتیبے نزولی کہتے ہیں جیسے گیارہ سے اٹھارہ ہم اوپر سیڈیاں چٹھتے جائیں گے smallest number سے biggest number تک جائیں گے تو یہ ascending order ہوگا ہم ascending order میں smallest number سے سب سے چھوٹے number سے سب سے بڑے number تک جاتے ہیں اور descending order میں ہم سب سے بڑے number سے سب سے چھوٹے number کی طرف آتے ہیں smallest value کہتے ہیں سب سے چھوٹی قدر کو اور biggest value سب سے بڑی قدر کو جیسے گیارہ سے اٹھارہ پر جانا ascending order ہوتا ہے کیونکہ ہم چھوٹی value سے بڑی value کی طرف جاتے ہیں اور جب ہم اٹھارہ سے سیڈیاں جیسے نیچے اترتے ہیں گیارہ پر آتے ہیں تو ہم بڑی value سے چھوٹی value کی طرف آتے ہیں اس کو descending order یا ترتیبے نزولی کہتے ہیں تو پیارے بچوں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلاندرجہ اتا فرمائے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے تو علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کریں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اللہ تعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربی زدنی علمہ اعلیٰ میرے علمیں اضافہ کر اور اللہ ہمائنی آسلو کا علمہ نافعہ اور ایسا علم دے جو نفع دینے والا ہوں تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے یہ تین نمبر ہیں آپ کے سامنے ان کو ہم ascending اور descending order میں arrange کریں گے 78, 37 اور 57 تو ہم نے یہ 100 کا چارٹ ہے آپ اس طرح بنا لیں اور اس پہ تینوں نمبر کے لال دائرہ لگا دیں اس میں سے پتا چلتا ہے کہ 37 جو ہے وہ چھوٹا نمبر ہے اور 78 سب سے بڑا نمبر ہے یعنی 37 جو ہے smallest نمبر ہے آپ دو تین میں نے آپ کو method دکھائے تھے یہ سب سے آسان ہے کہ آپ 100 تک نمبر لکھ لیں اور اس میں سے پھر آپ کو پتا چل جائے گا کونسا بڑا نمبر ہے اور کونسا چھوٹا تو ascending order میں کیونکہ چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں تو آپ پہلے 37 لکھیں پھر 78 اور اس کے بیچ میں جو درمیان والا نمبر ہے descending order میں پہلے بڑی ویلیو لکھیں گے اور پھر چھوٹی ویلیو لکھیں گے اس طرح ہم اگری ایک اور مثال دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس تین نمبر ہیں جیسے 88 ہے 48 ہے اور 68 ہے اور اس کو ہم نے ascending order میں بھی لکھنا ہے اور descending order میں بھی لکھنا ہے تو آپ اس چارٹ میں ان کی جو 48 68 اور 88 کے اندر دائرے لگا لیں 48 اس میں سب سے چھوٹا نمبر ہے اور 88 سب سے بڑا نمبر ہے تو سب سے پہلے ascending order میں آپ smallest نمبر کو لکھتے ہیں تو آپ اپنی کافی میں 48 لکھیں اس کے بعد آپ سب سے بڑا نمبر لکھیں اور سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ 88 ہے اور اس کے بعد بیچ میں 48 آ جائے گا 68 آ جائے گا تو ascending order جو ہے وہ اس طرح بنے گا 48 the smallest 88 the biggest اور بیچ میں 68 اور descending order میں سب سے پہلے آپ biggest لکھیں گے پھر smallest اور درمیان میں 68 تو اب ہم آگے next problem کی طرف آتے ہیں next problem جو ہے وہ آپ کے سامنے نمبر دیئے ہوئے ہیں ترتیب میں آپ نے یہ دیکھ کے آگے لکھنا ہے کہ ascending order ہے یا descending order ہے تو یہ نمبر left column میں لکھے ہیں right column میں آپ نے بتانا ہے کون سا order ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے حل کریں پھر اس کے بعد answer دیکھیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلی جو تین نمبر ہے اس میں 12 12 33 79 ہے چھوٹی سے بڑی value کی طرف جا رہے ہیں ascending order ہے دوسرے میں بڑی value سے چھوٹی value کی طرف جا رہے ہیں وہ descending order ہے اور سب سے نشتی نمبر سے بڑے نمبر کی طرف جاتے ہیں اسے ترطیب سعودی کہتے ہیں اور descending order میں ترطیب نزولی کہتے ہیں اس میں بڑے نمبر سے چھوٹے نمبر کی طرف جانا ہوتا ہے اب ہم next آپ کے سامنے جو activity ہے وہ یہ ہے کہ arrange the given numbers from the smallest to the biggest یعنی آپ ascending order میں numbers کو ترطیب دینا ہے چھوٹی value سے بڑی value کی طرف جانا ہے جو ابھی ہم سمجھ کے آئے ہیں تو یہ آپ کے پاس نمبر ہیں آپ یہاں اپنی copy pain کو نوٹ کریں اور ویڈیو کو یہاں پھر روک لیں اور اس کے بعد کیونکہ آگے جواب آ رہے ہیں تو آپ نے خود اپنے اور اس کے بعد یہ ہے arrange the given number from the biggest to the smallest تو اس میں آپ کو biggest value to the smallest بتانی ہے یعنی descending order میں تو یہ آپ کے پاس ہے problem یہاں پہ آپ نے اس کو copy پہ اتار اپنے پاس سارے نمبر رکھیں ویڈیو کو یہاں پہ روک اور اس کے بعد آپ اس میں سے اپنا جواب چکھ کریں تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سچے بنیں گے آپ قرآن بھی پڑھیں گے حدیث بھی پڑھیں گے اچھے اخلاق بھی اپنائیں گے سافت سترے بھی رہیں گے